اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ فوڈ فکشن کے جنرے میں پھر آپ کا بہت سارا ورکم کرتے ہیں اور آج کی ریسپی ہم لے کر آیا ہے جو بہت ہی آسان ہے بہت ہی یمی ہے اور بچوں کے لیے تو بہت ہی فیوریٹ ہونے والی ہے اور ماؤں کے لیے بھی زیادہ جنجٹ کا کام نہیں ہے کیونکہ اس میں صرف تین چیزیں ڈلیں گی جی ہاں اس میں صرف تین چیزوں کے ساتھ ہم اس ریسپی کو آج تیار کریں گے جس میں سب سے پہلی ہماری چیز ہے وہ ہے گلو کو بسکٹ جو پاکستان میں مل جاتے ہیں کوئی اور بسکٹ بھی آپ جو آپ کے پسندیدہ بسکٹ ہوں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں بلکل بھی کوئی ایشو نہیں ہے ان بسکٹ کو اس طرح سے جار کے اندر ڈال کے ان کو اچھی طرح سے کرش کر لیں ان کا اچھی طرح سے جو ہے وہ پاودر بنا لیں بسکٹ کا پاودر بنانے کے بعد اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں اور دوسری جو چیز اس میں ڈالے گی ہماری اس ریسپی میں وہ ہے کیلے بناناز ہم نے چار بناناز لے لیا ہے میڈیم سائز کے کیلے جو ہے بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو چار کیلے ہم اس ریسپی کے لیے لے لیتے ہیں ان کو اس طرح سے فوق کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو میش کر لیں یہ دیکھیں کتنی ہی آسانی کے ساتھ کیلے جو ہے وہ میش ہو جائیں گے بلکل بھی اس میں محنت نہیں لگے گی اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ انٹرنیٹ پر اس سے آسان ریسپی بلکل نہیں ہوگی اچھا اس ریسپی کا نام ابھی ہم نے فائنل نہیں کیا تو تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس ریسپی کا کوئی اچھا سا نام سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں ضرور بتائیں اور انشاءاللہ جو بھی نام پسند آئے گا اپنی نیکس آنے والی ریسپی ویڈیو کے اندر اس کو ضرور کریڈٹ دیں گے کہ ہم لوگ آپ کو منشن کریں گے اپنی ویڈیو کے اندر تو ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں اس ریسپی کا نام سجیسٹ کریں یہ دیکھیں کہلے جو ہیں وہ اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں کہلے بالکل تیار ہیں اچھا جی دو انگریڈنس جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم نے ایک خوبصورت سا باول لے لیا ہے اور یہ جو کہلے ہم نے میش کیے تھے ان کہلوں کو ہم باول کے اندر شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جو کیلے ہیں وہ بالکل شامل کر دیں بہت ہی سمپل ریسپی ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور جو بسکٹ ہم نے کریش کیے تھے جو بسکٹ کا پاورڈر ہم نے بنائے تھا وہ اس میں شامل کریں گے یہ بسکٹ کا پاورڈر تقریباً دو کپ کے قریب ہے چار کیلے ہم نے لیا تھے اس میں دو کپ کے قریب بسکٹ کا پاورڈر ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اس طرح سے اور اس کو ایک فوق کی مدد سے اس طرح سے مکس کرنا شروع کر دیں دیکھیں کتنی ہی آسان جیسے پی ہے کوئی بھی اس کو آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے اور اس کا ریزلٹ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کے گھر والے بھی اس کو بہت پسند کریں گے اچھا تو جب فوق کی مدد سے یہ مکس ہو جائے اور فوق جو ہے وہ اس میں چلنا رک جائے تو فوق کو صاف کر کے اس طرح سے نکال لیں اور پھر اپنے ہاتھوں کے مدد سے اس کو اس طرح سے دبا دبا کر اس کو مکس کریں اس کی ایک بڑی پیاری سی ڈو بن جائے گی اس کی ایک ڈو تیار کر لیں ہاتھ جو ہے وہ اچھی طرح سے واش کر لیں یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے وہ کتنی زبردست ماشاءاللہ سیٹ ہو چکی ہے اب یہاں سے ہم تھوڑا سا ڈو کا پارٹ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے ہاتھوں میں لیں گے ہاتھوں کو گریز کرنے کی بلکو بھی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ لڈو جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لڈو جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب باری آتی ہے تیسرے انگریڈنٹ کی جو ہے کوکونٹ پاوڈر کوکونٹ جو ہے وہ لڈو کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ کر لیں آپ چاہے تو کوکونٹ کی جگہ سفید تل جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں رکے 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 ابھی ویڈیو سکپ مت کیجے گا اس کی فائنل لک ضرور دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا لڈو جو ہے وہ کوکونٹ کے اندر نہا کے کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور فائنل لک پہ جانے سے پہلے کیوں نہ ہم لڈو اور تیار کر لیں بہت آسان ہے بلکل مشکل نہیں ہے اس طرح سے ڈو کا پارٹ اپنے ہاتھوں میں لیں اور اس کو اس طرح سے گھما کر یہ دیکھیں کتنا پیارا لڈو جو ہے ہمارا تیار ہو گیا تو دوبارہ سے ہم اس کو کوکونٹ کے اندر ڈپکی دیں گے کوکونٹ کی کوٹنگ جو ہے وہ لڈو کے اوپر کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا لڈو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب چلتے ہیں فائنل لک کی طرف تمام لڈووں کو ساتھ اس کو اس طرح سے پلیس کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ گرینری کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لڈو ہیں وہ کتنے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور کتنے اچھے طریقے کے ساتھ جو پریزنٹیشن ہے وہ کی گئی ہے آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی یا آپ اس ریسپی کا نام سجرس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ایک اور بہت ہی ضروردس ریسپی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہم مزیدار موسیقی